زہیم قادری قومی اسمبلی کی ٹکٹ کے ساتھ ایم پی اے بھی اپنی مرضی کا لینا چاہتے تھے ذرائع کا ایسا بتانا ہے حمزہ شہباز اپنے منظور نظر وحید عالم کو اینے 133 سے جبکہ توصیف شاہ کو پی پی ایک سو ساٹھ سے ٹکٹ دینا چاہتے ہیں ذرائع کا ایسا بھی کہنا ہے کہ زہیم قادری کو ایم این ای کی بجائے پنجاب اسمبلی کی ٹکٹ کی پیشکش کی گلتی توصیف شاہ نے عالی قیادت کو زہیم قادری کی کال ریکارڈنگ سنائی تھی اور کال ریکارڈنگ میں حمزہ شہباز کی خلاف سخت جملے تھے زہیم قادری کی اہلیہ کو مخصوص نشستوں میں آخری نمبر پر نام دیا گیا تو آپ کو بتائیں کہ زہیم قادری کی بغاوت کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے رمیز انچم سے اس بارے میں جان لیتے ہیں رمیز کیا چیزیں سامنے آ سکی ہیں اب تک زہیم قادری نے جب ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا تھا تو انہوں نے ایک سو تینٹیس کے نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائے کیا تھا اور جب انٹیویوز کی باری تھی اور جب انٹیویوز دے گیا تو نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب کی جانت سے کافی صدرش کی گئی اور کہا گیا کہ آپ کو نیشنل اسمبلی کا نہیں بلکہ سبائی اسمبلی کا ٹکٹ ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو کہانی بھی سامنے آئی ہے کہ وہ جو ہنسلت نے ساتھ ساتھ جو انٹی ہے وہ بھی اپنی مرضی کا اس حلقے سے لانا چاہتے تھے لیکن جو پاریسی کی علاقی عادت ہے وہ چاہتی تھی کہ وہی جالم خان ہی اس حلقے سے کانٹینو کرے ان کے ساتھ تو انٹیویوز شاہ کو ممیمبر پنجاب اسمبلی کے لیے اس حلقے سے ٹکٹ دیا جائے لیکن اس پر ایک ریکارڈنگ بھی سامنے آئی جو انٹیویز شاہ نے علاقی عادت کو سنائی اچھا رمیز جو ریکارڈنگ آپ نے ذکر کریں اس پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ریکارڈنگ میں زین قادری نے رائے کے مطابق آپ کی خبر کے مطابق تو سخت زبان استعمال کی ہے حمزہ شہباز کے حوالے سے وہ اس ٹکٹ کی ڈیمانڈ سے پہلے ہے یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور آپ انہوں نے آج پریس کانفرس کے نے اتنی تمام غبار بھی نکال دیا ہے اور تمام باتیں ہیں وہ سامنے لے آئے ہیں اور انہوں نے حمزہ شہباز کے پر بھی اس لیے ٹھیک ہے اچھا رمیز جو آپ سے